وہاں جا کر کون کی ہمارے بڑے بزرگاں بولے سو ہمیں چلے سو وہاں جا کر سو کام نہیں آئے گا وہاں جا کر آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا یاد رکھو اسی لئے میرے بھائیو آپ کو میری بات اگر بری لگ رہی ہو تو لگ سکتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے دوا کڑوی ہو تو یہ علاج ہوتا ہے یہی حقیقت ہے کل نجات پانا چاہتے ہو کوئی سوال آپ کو امام بزرگوں بڑےوں کے بارے میں نہیں ہوگا وہاں نہ کوئی بڑے بزرگ آئیں گے قبر میں کوئی نہیں تنہا نجات پانا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تجھے میں نے دل و دماغ دیا تھا دنیا کے بارے میں بہت کچھ تحقیق کیا کیا دین کے بارے میں تحقیق کیا تھا کی نہیں کیا ہے اسی لئے پیغام ہے دین کے بارے میں تحقیق سے کام لو دیکھو کہ کون لوگ آثنٹسٹی کے ساتھ کون لوگ صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کے ریفرنس کے ساتھ اور اللہ اس کے رسول کے طریقے پر صحابہ اکرام کے منحج پر ہیں آپ کے ذمہ داری ان کے ساتھ جھڑ جاؤ اسی میں اتحاد ہے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سگد المرسلین نبینا محمد و علی آلہی و اصحابہی اشمعین ومن تبیہم بحسان الیوم الدین اما بعد فعض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی و نفقہی و نفثہ دہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس حضر نگرامی پانچ گناہوں کی وجہ سے پانچ تراکی سزائیں بلکہ کچھ اور دیگر سزاؤں کا تذکرہ حدیث میں ہے اس سلسلے میں بات چل رہی تھی پانچ میں سے چار کو ہم نے معلوم کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گناہ کہ کسی قوم میں بے حیائی اور یعنی زناکاری عام ہو تو قسم قسم کی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے دوسری بات ناب طول میں کمی بیشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قہص صالی مہنگائی کی مار اور ظالم حکمرانوں کے ظلم مسلط کر دیتا ہے تیسرا گناہ زکاة روک لینے سے بارش کو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے اور جانوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے چوتھا گناہ جو کہ ہم گدشتہ درس میں معلوم کیے کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے سے اللہ تعالیٰ دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے اور یہ دشمن اس قوم کے اختیارات کو چھین لیتے ہیں اور پانچوہ گناہ نبی نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهِ اِلَّا جَعْلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ اگر کسی قوم کے حاکم بادشاہ یا لیڈران اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو اللہ تبرکتال ان پر اس سزا کو مسلط کرتا ہے کہ آپس میں ان کو لڑاتا ہے اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرنے پر اللہ تعالی اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھتا ہے اور اگر اللہ اس کے رسول کے مطابق فیصلہ نہ ہو تو اتحاد و اتفاق پارا پارا ہوتا ہے اور آپس میں اختلافات میں مبتلا ہوتے ہیں توحید میں اتحاد ہے توحید ایک کا نام ہے توحید میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے لہٰذا اگر ہم مسلمان متحد ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلی بنیاد ہے توحید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر عرب کے زمانہ جاہلیت کے وہ بکھرے ہوئے افراد جو آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے بنیاد پر برسو لڑا کرتے تھے برسو جھگڑا کرتے تھے خون خرابہ کیا کرتے تھے اور جنگوں میں ملوث تھے ایسے لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا پیغام دیا ملوثی ملوثی علیہ وسلم اور ہر نبی نے آکر پہلا پیغام ہی دیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَةِ أَنِعْبُدُ اللَّهُ وَشْتَنِبُ التَّاغُوتِ سورہ نحل آیت نمبر چھتیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا ہے رسول نے آکر پہلا پیغام یہ دیا کہ اللہ کی عبادت کرنا اور شرک سے بچ جانا اور امتیوں سے یہ کہا گیا کہ دیکھو تم نبی کی اقتداء کرو نبی کی اتباع کرو نبی کی پیروی کرو اسی میں تمہارے لئے نجات ہے اللہ کی اطاعت نبی کی اطاعت میں ہے اللہ کی نافرمانی نبی کی نافرمانی میں ہے تو ہم سب مانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سارے مسلمانوں کو چاہیئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر متفق ہو جائیں اللہ اس کے رسول کی بات آ جائیں سرے تسلم خم کریں اب اس کے سامنے یہ نہ دیکھیں فلا امام نے کیا کہا ہے فلا بڑے نے کیا کہا ہے بزرگوں نے کیا فرما یا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے کیا سنا ہے ہم خاندان سے کیا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے اور آپ کے خاندان کے الگ طریقے ہیں باپ داداؤں کے الگ طریقے ہیں ہر علاقے کے رسم اور رواج الگ ہوتے ہیں کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے قرآن و حدیث کو ایسا سمجھا کسی نے ویسا سمجھا ہے اس میں اختلاف نہیں ہے لوگ کہتے ہیں توحید کی بات کرو عقیدے کی بات کرو تو اختلاف ہوگا توحید کی بات میں کیا اختلاف ہیں یہ بات تو ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ توحید کے بارے میں کسی ایک مسلمان کو اختلاف ہے کہ اللہ ہر طرح کے عبادت و بندگی کے حقدار ہیں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے حقدار نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے ہر مسلمان مانتا کی نہیں مانتا ہے تو اس میں کیا اختلاف ہوگا یہ تو اتحاد کے بنیاد ہے اسی میں ہم متحد ہو سکتے ہیں اللہ کے رسول نے عرب کے لوگوں کو اتحاد کا صرف مظاہرہ ہوتا ہے لیکن حقیقی معنی میں اتحاد نہیں ہے نبی نے فرمایا کہ اتحاد چاہتے ہو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق آجاؤ میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ ایک بات کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ایک رسم و رواج ہے میرے پاس ایک رسم رواج ہے آپ میری بات ماننے والے نہیں ہیں اور میں آپ کی بات ماننے والا نہیں ہو اب دونوں اگر کسی کومن پلات فارم پہ آ سکتے ہیں تو کیا ہے ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ سلم اللہ کے رسول ہیں آپ کا بھی وہی عقیدہ ہے اسی لئے اتحاد اسی میں ہو سکتا کہ ہم اپنے رسم و رواج کو چھوڑیں باپ دادا کا طریقہ چھوڑیں بڑے بزرگوں کا ایمہ کا طریقہ چھوڑیں یہ بھی اپنے رسم و رواج کو باپ دادا کے طریقے کہ اپنے عادت اتوار اخلاق کردار کو چھوڑیں اور دونوں کہیں کہ چلو اللہ اس کے رسول کی بات ہم بھی مال لیتے تم بھی مال لیتے یہ بات اللہ اس کے خلاف ہے تمہاری چھوڑ دو تمہاری یہ عادت اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے تمہاری رسم و رواج اللہ رسول کے خلاف ہے تمہاری کسٹم تمہاری یہ باتیں تمہاری یہ سوچ بچار اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے چلو میں بھی چھوڑتا ہوں تم بھی چھوڑ دو آجاؤ دونوں کومن پلاتفارم وہ ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کتنے سمپل طریقے سے اتحاد ہو سکتا ہے لیکن پتا نہیں مسلمانوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا ہے اپنے پرانے باپ داداؤں کے طور طریقے ہم نہیں چھوڑیں گے یہی کفار و مشیقین نے بھی کہا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ سلم اسلام کی دعویت دینا شروع کی انہوں نے ہی کہا کہ ہم اپنے باپ داداؤں سے جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں نہیں چھوڑیں گے تمہاری باتوں کی وجہ سے تو ظاہر سی بات ہے بتائیے کہ باپ داداؤں کا طریقہ پچھلوں کا طریقہ پر چلنے والے یہ کفار و مشیقین کی روش ہے اور وہی لوگ اتحاد سے دور ہوئی اور جن لوگوں نے اپنے عادت و اتوار کو چھوڑا صحاب اکرام شراب کے عادی تھے اللہ اس رسول کی بات آگئی شراب کی عادت کو چھوڑ دیا ان لوگوں میں سے بعض کو زنا کی عادت تھی اللہ اس کے رسول کی بات آگئی زنا کو انہوں نے چھوڑا ہے چوری کرنے والے چور آیا قرآن کی آیت سنا اللہ اس کے رسول کی آیت کو سنا چور نے چوری چھوڑ دی ڈاکوں نے ڈاکہ چھوڑ دیا غلط کام کرنے والوں نے غلط کام چھوڑ دیا ہے ہر ایک نے سب کچھ چھوڑ دیا اپنے رسم رواج اپنے عادت و عطوار اپنے سوچ و بیچار اور اپنے ماب پابلم کا سلوشن ہے لیکن آج ہم مسلمان اس کو چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے بہت پتے کی بات ہے یہ لازٹ ہے مگر لیسٹ نہیں ہے یاد رکھی یہ کہ اللہ کے رسول نے کہا اگر تمہارے ایمہ لیڈران قائدین امیر اور تمہارے جو حکمراء علماء ہوں گے اگر یہ لوگ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو چھوڑ کے غلط راہوں کی طرف لے جائے رہنمائی کریں تو تم آپس میں لڑتے بھرتے رہو گے آپس میں لڑتے رہو گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا اختلاف ہوگا اتحاد نہیں ہو پائے گا اور یہ ایک عذاب ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ایک عذاب ہے مسلمانوں کا آپس میں اتحاد نہ ہونا ایک عذاب ہے اور اللہ نے اس کو قرآن میں بھی بیان فرما یا ہے کہ اللہ تبرک تعالی تم پر جو عذابات مسلط کرتا ہے ان میں اور خصوصی طور پر دینی اختلافات مذہبی اختلافات یاد رکھی یہ ایک عذاب ہے اور یہی تو ہے کہ دشمنان اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے آپس جو مذہبی اختلافات ہیں عقیدے کے اختلافات ہیں سنت کے اختلافات ہیں اسی کی بنیاد پر تو فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مسلمان آپس میں اللہ اکبر کہتے ہوئی شرم آتی ہے ایک مسلمان مسجد بنانے جاتا ہے دوسرے مسلمان غیروں کے پاس جا کر مقدمہ دائر کرتے کیس کرتے ہیں یہاں پر غیروں کی عبادت گا آئیں ہمیں منظور ہے مگر فلا مسلمانوں کی مسجد نہیں آنا چاہیے مسلمانوں فائسلہ کرتے ہوئی یہ کہتا ہے غیر جرج ہمارے پاس تو پتہ نہیں کتنے خدا ہے کتنے معبود ہے یہاں ایک عبادت گاہ میں معبود ہے وہاں الگ ہے وہاں الگ ہے یہاں سے وہاں تک چلے جاؤ ایک روڈ میں آپ کو کتنے پچاسوں ملیں گے لیکن ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو رکھتے نہیں ہے تمہارا رب ایک ہے نبی ایک ہے قرآن ایک ہے کعبہ ایک ہے سب کچھ ایک ہوتے ہوئے کاش کے مسلمان بھی ہوتے ایک کاش کے مسلمان بھی ہوتے ایک اب اس کے لئے کیا چواب دوگے اپنے دنیاوی مفاد اور دنیا کے فائدے کے لئے چاہے علماء ہو امارا ہو یا تو اپنے پیٹ پالنے کے لئے اپنے کرسی کے لئے اپنے دنیا کے فائدے کے لئے امت کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے اور اس کے لئے سب سے پہلے ذمہ دار علماء ہیں علماء سب سے پہلے ذمہ دار ہیں عوام تو عوام ہیں ان کو کیا پتا ہیں اور عوام بھی ذمہ دار ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے میدان میں آپ کو پوچھے گا میں نے تجھے دل و دماغ دیا تھا کیا تُو نے سوچا تھا کبھی دنیا کے معاملے میں کیا حضرت نے بتا دیا کہ فلا موبائل خرید لو اتنے روپیہ میں یہ اس کے فائدے ہیں تم نے آگ بند کر کے مال لیا تقلید تم نے کر لی نہیں سوچتے نہیں ان کو معلوم نہیں ایک چیز جو فانی ہے دو چار سال میں ختم ہونے والی ہے اس کے لیے اتنی تحقیق ہوتی ہے اتنا تم دیکھتے ہو وقت لگاتے ہو دیکھ تو ویڈیو آڈیو چک کرتے ہو کیا کیا کرتے ریویس چک کرتے ہو دین کے بارے میں نہیں کرنا اگر نہیں کروگے یہ سن لو فائنل بات ہے کہ قبر میں جب رکھ کر آ جائیں گے لوگ فرشتے آ کر سوال کریں گے ان تین سوالات میں ہی ہمارے اور آپ کے اخراوی کامیابی کامیابی منحصر ہے وہاں پر جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ قبر کے سوالات میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھوں گا اگلے درسوں میں ایک سوال تین سوالات کے جواب دینے کے بعد جو آدمی جواب دے گا فرشتے اس کو اور ایک سوال کریں گے تجھے یہ جوابات کیسے معلوم ہوئی وہ کہے گا میں کتاب و سنت پڑھا دائریکٹ پڑھا آنگ بند کر کے اندھی تقلید نہیں کیا پڑھا اور میں نے حق کو پہچانا تب میں جواب دے پایا اور جو جواب نہیں دے پائے گا فرشتے اس کو اور ایک سوال کریں گے تجھے کیوں جواب معلوم نہیں ہوا وہ اس وقت کہے گا حدیث کا جملہ میں آپ کو body language سے سمجھ جاتا ہوں حدیث کا جملہ سمجھانا بہت آسان ہے ہاں میں آپ کو سمجھ جاتا ہوں دیکھیں ہاں ہاں لا ادری لوگ ایسے کہتے تھے کیا ہے ہاں ہاں جی کون کون کی بولتے تھے نہیں وہ تنڈے لوگا کیا کی بولتے تھے یو یاد نہیں آرہ ہاں ہاں کون کی بولتے تھے سمجھ یہاں پر یاد کی ہوتے ہاں ہاں لا ادری جملے میں حدیث کی اس ایکسپلینیشن میں محدث لکھتے ہیں عربی کا جملہ کسی چیز کو یاد کرنے کی کوشش کرے گا یاد نہیں آئے گا ہاں ہاں کون بولتے تھے نا جی نہیں آرہ یہ ہے حدیث کو سمجھانے کا یہ اصل طریقہ دیکھی ہاں تو یاد نہیں آئے گا فرشتے کہیں گے ولا درائیتا ولا تلائیتا تو نے نہ پڑھا نہ سمجھا تجھے جواب معلوم نہیں ہے وہاں جا کر کون کی ہمارے بڑے بزرگاں بولے سو ہمیں چلے سو وہاں جا کر سو کام نہیں آئے گا وہاں جا کر آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا یاد رکھو اسی لئے میرے بھائیو آپ کو میری بات اگر بری لگ رہی ہو تو لگ سکتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے دوا کڑوی ہو تو یہ علاج ہوتا ہے یہ حقیقت ہے کل نجات پانا چاہتے ہو کوئی سوال آپ کو امام بزرگوں بڑےوں کے بارے میں نہیں ہوگا وہاں نہ کوئی بڑے بزرگ آئیں گے قبر میں کوئی نہیں تنہا نجات پانا چاہتے ہو اللہ پوچھے گا تجھے میں نے دل و دماغ دیا تھا دنیا کے بارے میں بہت کچھ تحقیق کیا کیا دین کے بارے میں تحقیق کیا تھا کیا ہی کیا ہے اس لیے پیغام ہے دین کے بارے میں تحقیق سے کام لو دیکھو کہ کون لوگ آثنٹسٹی کے ساتھ کون لوگ صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کے ریفرنس کے ساتھ اور اللہ اس کے رسول کے طریقے پر صحابہ اکرام کے منحج پر ہے آپ کے ذمہ داری ان کے ساتھ جڑ جاؤ اسی میں اتحاد ہے دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبرک تعالی ہمیں اور آپ کو ان کے سنی باتوں پر سارے مسلمانوں کو ان کے سنی باتوں پر عمل کے توفیق اطاف فرمائیں اور مسلمانوں کے آپس اتحاد کو برقرار رکھیں اور ان شقاق و اختلافات سے اللہ محفوظ رکھیں آمین صبح نکاللہ بحمد اشہد اللہ الہ اللہ استغفر اطوب الہ صلی اللہ بن محمد